کتی پہاڑی کے علاقے کتی پہاڑی کے قریب مٹی کا تودہ گرنے سے متعدد افراد دب گئے امدادی کاروائیوں کے بارے میں جانیں گے وہاں موجود ہمارے نمائندے سلاہ الدین سے سلاہ الدین ہمیں بتائیے گا ملبے تلے جو افراد دبے تھے انہیں نکالنے کے لئے امدادی کاروائیاں بھی بھی جاری ہیں آجیاں دیکھیں میں یہاں پہ شارع نور جہاں کا یہ علاقہ ہے کتی پہاڑی مشہور علاقہ ہے یہاں پہ علاقہ صبح مٹی کا تودہ گرہ تھا جس کے وجہ سے خچہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس تودے کے نیشے دبے میں ہیں لیکن بلدیا اظماء کراچی کی بھاری مشین دی یہاں پر موجود ہے اور ریسکیو کا کام جاری ہے اور ملبے کا کام ہٹانے کا جاری ہے لیکن یہاں پر ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ریسکیو ٹیموں کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہے انہیں کام کرنے نہیں دیا جارہا ہے ملبے ہٹانے میں مشکلات ہو رہی یہاں پر چیف آئر آفیس آرہے احتشام دمیر سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تک کوئی ایسی زخمی یا کسی کو مردہ حالت میں نہیں نکالا گیا لیکن خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس میں دبے میں ہوں گے لیکن ان کو نکالنے کا کام جاری ہے اور علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کٹی پہاڑی جو کاتا گیا تھا لنک روڈ بنایا گیا تھا تیرہ اکتوبر دو ہزار نو میں لیکن اس میں حفاظتی دیواز نہیں بنائی گئی تھی نیشنل آتھارٹی کی جانب سے نیشنل ہائیوی اتھارٹی کی جانب سے اور کیونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ یہ اگر اس سے قابو نہیں کیا گیا حفاظتی دیواز نہیں بنائے گی اس قسم کا اور بھی کوئی اندوناک واقعہ رونما ہو سکتا ہے یہاں پر ہیوی مشینری موجود ہے بلدیہ ازمائے کے دیریکٹر منسپل سرویسز شوکر زمان اور بلدیہ غربی کے ایڈمنسٹریٹر کمر شیخ اور دیگر عملہ یہاں پر موجود ہے ریشکیو کا کام جاری ہے ہماری متعدہ سران سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تکہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے ملوے میں کتنے لوگ دبے میں لیکن انہیں مشکلات بہت شکریہ سلاح الدین آپ کا